ہم انٹرنیشنل پیراڈائیم کے اندر بات کر رہے ہیں چینہ کے اوپر ہم گفتگو کی اب تھوڑی گفتگو ہم نے جو شروع کرنی ہے وہ یوکے کے اندر کرنی ہے اور کینیا کے اندر کرنی ہے یوکے ایک ڈیویلپ کنٹی ہے اور وہاں کے جو پرابلمز اور ایشیوز اس انداز میں نہیں ہیں جس انداز میں ہمارے ڈیویلپنگ کنٹی کی ایشیوز ہیں لیکن نائنٹین سکٹیز کے اندر اور نائنٹین سیونٹینز کے اندر جو ہے ایک وقت تھا کہ جب نہ صرف تھنکنگ گلوبلی یہ ایک سلوگن سامنے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو لوکل ایڈنٹیٹی ہے اس کو بھی قیم رکھنا ہے اور ہم نے گلوبلی سوچنا ہے کیونکہ جب ہم گلوبل ویلیج کی بات کرتے ہیں اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمام ڈیویلپنگ اور ڈیویلپ کنٹیز جو ہیں ان کو ہم نے الائن کر دیا ان کو اس انداز میں لے کے آئے کہ ڈیویلپنگ کنٹی جو ہے ان کو ہم نے اوپر لانا ہے اور اس طریقے سے لانا ہے کہ الائن ہو جائیں ڈیویلپ کنٹی کے ساتھ جو فیسیلٹیز جو چیزیں انجائے کر رہے ہیں ڈیویلپ کنٹی والے وہ تمام کے تمام ڈیویلپنگ والوں کو بھی انجائے کرنا چاہیے کہ وہاں پہ قربت قتم ہونی چاہیے پانی ساف پانی انوائرمنٹ یہ ساری بات جو ہے نا یہاں پہ آنے چاہیے تو ڈیویلپ کنٹی کے اندر جو یوکے تھا اس کا اس وقت جو پرابلم تھا وہ تھا انوائرمنٹل پرابلم اور وہ تھا ائر اینڈ وارٹر پولوشن اب اس کے لیے ضروری تھا کہ چھوٹے بچوں کو اسی کو وہاں سے اس کی نہ صرف اویرنیس دی جائے بلکہ ان کو ہیپچول کیا جائے کہ وہ ایسی پریکٹس کریں کہ جو ہمارے پاس انوائرمنٹل پولوشن ہو رہی ہے اور اس کی جو کازز بن رہی ہیں ان کی کازز کو پتا ہونا چاہیے اور پتا ہونے کے بعد اس کو اوور کم کرنا چاہیے اور ایسی پریکٹس کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ائر اور وارٹر پولوشن کو جو ہے وہ منیمم لائے جا سکے ان دونوں پولوشن کی جو سب سے بڑی کاز تھی وہ انڈسٹری تھی اب لازم بات ہے کہ انڈسٹری کے اندر جائے نا انڈسٹری کے اندر دو قسم کے ویسٹ آتی ہیں نمبر ایک سموک لازم بات ہے جو دھوان نکلتا ہے وہ فضاء میں چلا جاتا ہے وہ کہیں ختم تو نہیں ہوتا تو فضاء آلودہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ویسٹ میٹیریلز لیکوڈ کی فارم میں آتا ہے تو وہ وارٹر میں چلا جاتا ہے تو وارٹر کو ویسٹ بن جاتا ہے اب یہ دو دو ان کے ایشیوز تھے انوائرمنٹل کے جن کو وہ اڈریس کرنا چاہ رہے تھے اور اڈریس کرنے کے لیے وہ کیا کرے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسے ارلی چائنڈ اور ایڈوکیشن سے ہی سٹارٹ کیا جائے اور اس کو اویرنیس دی جائے بچوں کو اویرنیس دی جائے اور اس کے جو پریونٹیو میئرز ہیں ان کو اڈریس کر کے جو نئی نیشن ہے آنے والے جو بچے ہیں وہ اس کے بارے میں ہیپچول ہو جائیں اور اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جائیں دیکھیں ختم تو کہیں پہ بھی نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ آپ ڈیویلپکنٹی کی بات کریں یا ڈیویلپکنٹی کے بات کریں آپ کہیں زیرو ہو سکتا ہے یہ پاسیبل نہیں ہے لیکن انکریزنگلی جو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر اویرنیس ہونی شروع ہو گئے اور اس کے جو تھریٹس سے وہ بھی سامنے آنے شروع ہو گئے کہ ہماری ائر پولوشن سے کون کون سے تھریٹ آ رہے ہیں ہمارے وارٹر پولوشن سے ہمارے پاس کون کون سے تھریٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس کلائیمنٹ چینج کون کون سی کلائیمنٹ چینج ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ کیسے ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو سلاب آ رہے ہیں جو کلیشیر پی کر رہے ہیں یہ سارے اس کے کاس بند نہیں اب دیکھیں اس کو اگر آپ اوورال بات کریں تو یہ ایک عام سی بات نظر آتی ہے گلوبل وارمنگ آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹری کا گرم دوہاں جو ہے وہ فضاء میں شامل ہو گیا پہلے نمبر پہ ہماری ائر پلوٹیڈ ہو گئی دوسرے نمبر پہ گلوبل وارمنگ شروع ہو گئی اب یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ ایک عام سا مسئلہ نہیں ہے گلوبل وارمنگ افیکٹ کرتی ہے ہمارے پاس گلیشئر کے اوپر گلیشئر پگلنا شروع ہو گئے اب گلیشئر پگلنا جو شروع ہو گئے یہ اب اس کی وجہ سے سلاب آنا شروع ہو گئے اب سلاب کی تواقعیوں سے بچنے کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمیں اور ادھر افیکٹرز جو ہے ہمیں انوالو کرنے پڑے گئے تو لہٰذا یہ بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گلوبلی انٹر ڈیپینڈنسی ہو گئی ہمارے پاس اور ہمیں پرموٹ کرنے کے لیے گلوبل سٹیزنشپ کو لانا ہے اب یہ جو گلوبل سٹیزنشپ کو تصور دینا ہے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے اور ہم اپنے سٹارٹ میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نہ صرف ہم ایک ملک یا ایک ادارے کا ایک حصہ ہے بلکہ ہم ایک گلوبل حصہ بھی ہیں یعنی آپ بچوں کی جب بات کرتے ہیں تو بچہ صرف یوکے یو ایسے کینیا یہ ان کا ان کا پارٹ نہیں ہے بلکہ ان کا پارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گلوبل جو ہماری پاس گلوبل ویلیج جس کو نام کہتے ہیں وہ ایک گلوبل بھی پارٹ ہے اور گلوبل پارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے بھی سوچنا ہے اور اس کے سوچنے کے لیے کیونکہ یہ ساری انٹر ڈیپینڈنسی ہے تو انٹر ڈیپینڈنسی کی وجہ سے ہر جگہ تمام جگہوں پر اگر بہتری نہیں آئے گی تو ہم مکمل طور پر اس کو پر بہتر نہیں کر سکتے